سیون کی سرزمین پر ازاداروں کا عالم اجتماع لاکھوں ماتمدار حضرت سخیلال شہباز کلندر کے آستانے پر پرسطہ دینے کے لئے حاضر تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سلطان الاولیاء سید الفقران حضرت سخیلال شہباز کلندر کا مزار مبارک سیون شریف سندھ میں آج دنیا بھر سے ازادار حاضر ہو رہے ہیں ماہ شابان میں آپ کی رہلت کی مناسبت سے اٹھارہ تا اکیس شابان ہر سال عقیدت من حاضر ہوتے ہیں ہر کوئی جدہ گانا انداز سے آ کر دھر کلندر پر اپنی آجزی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے اس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں بلا تفریق رنگ و نسل و عقیدہ و دھرم سبھی آپ کے آستانے پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر اپنی مرادیں لے جاتے ہیں ملک بھر سے ازادار جس جوش و ولول عقیدت اور احتمام کے ساتھ آتے ہیں اس کی مثال بیان سے باہر ہے یہ ازادار کلندر کی بارگاہ میں پرسا آپ کے جدہ مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس پرتفاق انداز سے دیتے ہیں کہ سہون کی سرزمین ماتم کی دھمک سے لرز رہی ہوتی ہے ہر ماتمی محسوس کرتا ہے جیسے کلندر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر ماتم کر رہا ہے یہاں کلندر کے اپنے دست مبارک سے نصف کردہ علم مبارک کی زیارت دنیا کرتی ہے یہ ایک علم کلندر نے خود لگایا تھا اس سندھ کی دھرتی پر اب جگہ جگہ علم اببانس نظر آتے ہیں خشکی کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی علم لہرا رہے ہیں یہ درس ہے کلندر کا یہ محنت ہے کلندر کی سندھ کی سرزمین کلندر کی سرزمین ہو گئی اور ایسے سچے پیروکار سندھ کی دھرتی کے باسی کہ سندھ سادھ کا کہنا انہی کو زیب دیتا ہے گوک مادیت کے محب سائے اب اپنے رنگ ڈھب بھی دکھا رہے ہیں لیکن سندھ کی دھرتی کلندر کی محنتوں کا شاہکار ہے یہاں کی مٹی میں خوشبو بھر دی ہے کلندر نے یہاں کا پانی پیاس ہی نہیں بلکہ روح کو تسکین بھی دیتا ہے یہ جو لوگ ٹوٹ کر کلندر کے دروازے پر عقیدت میں سر جھکائے ہوئے ہیں انہی میں بودلہ بہار بھی ہیں فقیر بھی ہیں اور عزادار بھی عزاداری کا وصف جو کلندر کا من پسند وصف ہے لال شہباز کلندر جو عجب رنگ سے شاہِ کرب و بلا کے غم میں مہو رہتے دس دس میل تک میر اقسم کی تصویر بن کر سید سجاد کی اسیری کا ماتم کرتے تھے یہ مخدراتِ اسمت و طہارت کے مسائب کروتے تھے آج عزادار ملک کے کونے کونے سے سہون آ رہے ہیں اور حلقہ بند ہو کر کبھی سینہ کو بھی کرتے ہیں کبھی نوحہ خانی اور کبھی زنجیر زنی